بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری بیسر لی امری بحل العقدتم من لسانی ابقہو قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس نمبر دو صفحہ نمبر تین اشارہ سی تیسرے صفحے کا تیسرا اشارہ اس کورس میں ہم پانچ صفحات کو پڑھ رہے ہیں جن کے اشارات ہم پانچ انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں اب تک ہم نے دو صفحات پڑھ لیے ان کے اشارات ہیں اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لئے ہدایت متقیوں کی صفحات اور دوسرا تھا کافرین کو ہدایت نہیں منافقین کو ہدایت نہیں فسادی اور بے قوف ہیں دو رخے ہیں یا مختصر اشارات کیا ہیں تعریف دعا ہدایت صفحات تعریف دعا ہدایت صفحات اور کافرین منافقین فسادی دو رخے کافرین منافقین فسادی دو رخے اب ہم سیکھ رہے ہیں تیسرا صفحہ آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت اور قرآن کا چیلنج اگرین تیسری انگلی پر آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کا چیلنج یا آگ بارش دعوت چیلنج آگ بارش دعوت چیلنج تو ہم لیتے ہیں تعرف تیسرے اشارے کا جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دعوت پیش کی ہے اب تک کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا تھا جن کو ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی اب ہدایت کی گویت تفصیل بیان کی جا رہی ہے کیا اس میں اسباق ہیں چند اسباق تمام لوگوں کو دعوت یا ایوہ الناس کیونکہ قرآن سب لوگوں کے لئے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تقوی حاصل ہو اور تاکہ بچو دنیا اور آخرت کے نقصان سے ایمان میں زیادتی کرنا ہے تو کائنات میں غور فکر کرو اور شرک مت کرو کیوں کہ رزق اللہ کی طرف سے ہے سارا انتظام اللہ کی طرف سے ہے یہ جو ہے اس کے چند اہم نقاط ہیں نئے الفاظ کیسے ہیں پہلی لائن میں 0 4 3 1 0 4 3 1 تو اوسط جو ہے وہ 3 سے کم ہی ہے الحمدللہ تو ہم الفاظ کے معنی کیسے یاد کریں گے اشارات اور فقروں کی مدد سے اشارات اور فقروں کی مدد سے الفاظ کے معنی ہے اور گرامر سیکھیں گے ٹی پی آئی اور عربی بولچال سے تو اب ہم لیتے ہیں ترجمہ اور شرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پریزگار بن جاؤ یا ایوہ اے اس سے پہلے ہم نے سیکھا یا ایوہ القافرون تو یا ایوہ اے یا ایوہ الناس اے لوگو اعبدو عبادت کرو یہ بھی ہم نے سیکھ لیا تھا عبد اے عبدو عبد کی جمع اعبدو عبادت کرو کس کی ربکم اوبجیکٹ ہے نا ربو نہیں ربکم اپنے رب کی کس کی عبادت کرو رب کی عبادت کرو تمہارے رب کی عبادت کرو تمہارے اپنے رب کی اللذی جس نے خلاقا کم خلاقا پیدا کیا کم تم کو تم سب کو والذین اور ان لوگوں کو من قبلکم قبل یعنی پہلے قبلکم تم سے پہلے من قبلکم تم سے پہلے تھے جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو لعلکم تتقون لعلکم تاکے تم لعلکم کا مطلب ہے تاکے کم یعنی تم سب لعلکم تاکے تم تتقون تم پرہزگار بن جاؤ تم تقوی تقوی والے بن جاؤ یہ ہے نیا فقرہ یاد رکھئے ہم نے آپ کو بتایا تھا جب بھی نئے الفاظ یاد کرنے ہوں تو آپ کو آر فائیو ایس ٹین لاؤڈ جو نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو آر فائیو ایس ٹین لاؤڈ گھڑی کے اوپر سٹاپ واش کے اوپر یعنی ریلاکس کریے پہری سانس لیجئے پانچوں سنسس کا استعمال کیجئے اور دس سیکنڈ تک اس حرف اس فقرے پر غور کرتے رہیے اور زور سے پڑیے تو میں پہلے آپ کو دس سیکنڈ دیتا ہوں پہلے ایک بار بعد میں آپ ایسی کرنا ہے دس سیکنڈ غور پھر علم تو دس سیکنڈ غور کیا کریں گے آپ پورے سنسس کو استعمال کردے دس سیکنڈ ہونے کے بعد پھر علم تو چلیے ترجمہ کیجئے پہلے لعلکم تاکہ تم تتقون پریزگار بن جاؤ لعلکم تاکہ تم تتقون پریزگار بن جاؤ لعلکم تتقون تاکہ تم پریزگار بن جاؤ تس سیکنڈ غور پھر علے تو اب ہم شرع لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا یا ایو ناس ساری انسانیت کو خطاب کیا قرآن ساری انسانیت کے لیے اس لیے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا اے رب والو اے ایشیا والو بلکہ کہا اے لوگوں اعبدو ربکم عبادت کرو اپنے رب کی صرف ایک اللہ کی یعنی محبت اور خلوص کے ساتھ سچے بندے اور غلام کی طرح اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو کیوں؟ اللہ تعالیٰ خلقکم اس لیے کہ اسی نے تو تم کو بہترین انداز میں پیدا کیا ہے اور تو ہمارا وجود خود اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس نے پیدا کیا ہے انسان کسی چیز کو صدھار سکتا ہے بدل سکتا ہے کسی چیز سے کسی اور چیز کو بنا سکتا ہے ڈیزائن کر سکتا ہے چیزوں کو ملا سکتا ہے سپریٹ کر سکتا ہے الگ الگ کر سکتا ہے اور وہ بھی اللہ کے دیئے دماغ کو اور اسی کی جانب سے اطاعت کی گئی چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ دھیر سارے کام تو کر سکتا ہے لیکن انسان کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتا نہیں سے وجود میں نہیں لا سکتا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ تم سے پہلے سبحان اللہ آدم علیہ السلام تک اتنے سارے لوگ سب نے اسی نے پیدا کیا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ تو عبادت کروگے تو کیا ہوگا پرہزگار بنوگے دوسرا معنی تقویٰ کا ہے تاکہ تم بچو کس سے؟ گمراہی سے اللہ کی ناراضی سے بچو دنیا و آخرت کے نقصان سے بچو ہر چیز سے بچاؤ اور ایک بہت پیارا نکتہ اس میں جتنا خلوص کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ تقویٰ ہم کو عطا کرے گا اور تقویٰ کا تعلق ہر چیز سے ہے قرآن سے ہدایت ملے گی حدل للمتقین آخرت میں جنت ہے عدت للمتقین ہر چیز کا تعلق تقویٰ سے ہے ایک پیاری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی العن عبداللہ بن عمر رضی العن و عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان کی عبادت کرو کھانا کھلاو سلام کو عام کرو اور اسے پھیلاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگے چلیے ہم ترجمہ کرتے ہیں لفظی ترجمہ کیجئے یا ایوہ یا ایوہ الناس اے لوگو اعبودو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الَّذِي جس نے خلقا کم پیدا کیا تمہیں وَالَّذِينَا اور ان لوگوں کو جو مِن قَبْلِكُم تم سے پہلے تھے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تَاکِ تُم پریزگار بن جاؤ علم الحمدللہ دوسرا پوائنٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور نازل کیا آسمان سے پانی پھر نکالا اس کے ذریعے پھلوں سے رزق تمہارے لیے بس نہ ٹھہراؤ اللہ کے لیے کوئی شریک جبکہ تم جانتے ہو کتنی پیاری سمپل لوجیکل بات ہے عبادت کرو اس کی جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سب سے پہلے اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اللہ جس نے جعالا بنایا لکم تمہارے لیے تمہارے لیے بنایا اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی اس آپ کرنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی کھانے پانیے آسمان چھت کی تمہارے لیے بنایا تمہارا خیال رکھا لکم میں دنیا ہے اس کے اندر جیسے کسی نالق نے ایک عالم سے سوال کیا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ جو قرآن میں کہتا ہے میں نے زمین بنائی میں نے آسمان بنائی میں نے پھل نکالے میں نے پانی بنایا تو بھئی اللہ تعالیٰ ہے آپ کے لیے کون سا مشکل ہے اگر میں کہوں کہ بھئی یہ جو ہے نا اس کو میں یہاں سے یہاں رکھ دیا دیکھو میں نے اس کو یہاں سے یہاں رکھا ارے کون سی بڑی بات ہے آپ کے لیے یہاں سے یہاں رکھنا کون سا مشکل کام ہے جی اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے لئے بنایا کتنا خیال رکھا لکم کے اندر راز ہے اس کے اندر تو کیا بنایا تمہارے لئے الارضہ زمین کو فراشن لفظ اردو کا ہے فرش فراش تو زمین کو بنایا فرش والسماء اور آسمان کو بناعن تو آسمان کیا ہے چھت ہے تو آپ بنا چھت فریز سے یاد رکھ سکتے تو دونوں کا ہم پریکٹس کریں گے الارضہ فراشن تو بہت آسان ہے تو ترجمہ کیجئے الارضہ فراشن زمین کو فرش الارضہ فراشن زمین کو فرش علم والسماء بناءن اور آسمان کو چھت والسماء بناءن اور آسمان کو چھت تس سیکنڈ غور پھر علم و انزلہ اور نازل کیا انزلہ نازل کیا اردو میں نازل ہے من السمائی آسمان سے انزلہ من السماء آسمان سے نازل کیا چلیے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں انزلہ من السماء اور نازل کیا آسمان سے و انزلہ من السماء اور نازل کیا آسمان سے تو پانی جو نازل ہو رہا اس کو سوچتے ہوئے دس سیکنڈ غور پھر علم کیا نازل کیا ماءن ماءن کا مطلب پانی آسمان سے کیا آئے گا پانی تو اس طرح یاد رکھ لیجی آپ یعنی کانٹیکس میں فَأَخْرَجَ فَأَخْرَجَ نِكَالَ اَخْرَجَ مطلب نِكَالَ اردو میں خارج اخراج فَأَخْرَجَ نِكَالَ بِهِ اس کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نِكَالَ اس کے ذریعے تو اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نِكَالَ اس کے ذریعے تس شیکنڈ غور پھر علم مِن الثَمَرَات ثَمَرَات یعنی پھل پھلوں کی جو مِن الثَمَرَات پھلوں سے مِن الثَمَرَات پھلوں سے اس کی بھی پریکٹس کرتے ہیں مِن الثَمَرَات پھلوں سے مِن الثَمَرَات پھلوں سے کیا نکالا اوچھا اردو میں ہے ثمر ثمرات ثمرہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رزق تمہارے لئے پھر کہا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے سیب کھانے موز کھانے کی یا قدو اک ککڑی کھانے کی رزق لکم تمہارے لئے نکالا فلا تجعلو پس نہ ٹھہراؤ للہ اللہ کے لئے اندادا کوئی شریک فلا تجعلو للہ اندادا اندادا جو ہے ند کی جمع پریکٹس کیجئے ترجمہ کیجئے اندادا کوئی شریک اندادا کوئی شریک اصل میں اندادا مطلب شریکوں کو وَأَنْ تُمْ تَعْلَمُونَ جَبْكَ تُمْ جَانْتَيُوْ کیا کہہ رہا اللہ تعالیٰ جس نے بنایا تمہارے لئے زمین کو فرش پاشا اللہ جہاں ٹھہرہے ہیں نیچے زمین ہے اوپر دیکھ رہے ہیں آسمان ہے اور آسمان کو چھت یاد رکھئے اگر زمین نوکیلی ہوتی نوکیلے پہاڑ والی ہوتی تو کیا کرتے آپ کیسے ادھر سے ادھر جاتے کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ گھر بنا سکتے نہ روٹ بنا سکتے نہ رہ سکتے کہیں اور اگر محفوظ چھت نہ ہوتی اوزون لیر ہے جو ساری نقصان ایک مثال دے رہا ہوں میں ورنہ ہم نقصاندہ شعاؤں سے جل کے مر جاتے تو محفوظ چھت بنایا زمین کو فرش بنایا پھر تو یہ تصور جو ہم کہتے ہیں تصور اور احساس اس کو بھرپور استعمال کیجئے تاکہ یہ جو آیتیں جو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اس پر ہم بھرپور توجہ کے ساتھ اس کو متعلق کریں اور جتنا اس پر متعلق کریں اتنا ایمان بڑھے گا اللہ تعالیٰ نے پانی برسانے کا بہترین اور حیرت انگیز انتظام کیا ہے کہ سمندر سے بھاپ پیدا ہوتی ہے پھر وہ بھاپ بادل کی شکل اختیار کرتی ہے پھر بادلوں سے قطرہ قطرہ پانی برستا ہے پورا گیر گیا ایک دم تو سارے ہم ڈپ کے مر جائیں یا پانی کی وزن سے مر جائیں کیسے کہ برستا ہے ایسے پیارے قطروں میں کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ ہم انجوئے کرتے ہیں اور پھر نکالا اس سے رزق اللہ کم پھلوں کو رزق کے طور پر پھلوں کو دیکھیں جو خاص لکم تمہارے لئے بنایا گئے ہیں اگر آم جام موز سیب سنترے رائے کے دانے جیسے ہوتے تو ہم کیا کرتے ہیں کیسے چھیل کر کھاتے ہیں لکم تمہارے لئے تو احساس بھی ہو ایسی آیتیں پڑھتے ہوئے تصور اور احساس کہ ہم پڑھیں تو شکر اور محبت کے احساس سے پڑھیں سنیں تو دل میں شکر اور محبت کے احساسات پیدا ہوں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ محبت کے ساتھ اور ہمارا خوب خیال رکھ کر بنایا ہے تو ہمیں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی چاہیے یہی کہا اللہ تعالیٰ نے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَرْ پَسْ نَتْحَیرَو اللہ کے لیے کوئی شریک یا شریکوں کو وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم کو معلوم ہے کہ یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے بلکہ کوئی ہے جس نے تمام انتظامات کیے ہیں کوئی تو ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے کیونکہ زمین آسمان موسم بارش پھل وغیرہ سب کے درمیان بہترین تعلق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے چلیے پریکٹس کیجئے ترجمہ کیجئے الَّذِي جس نے جَعَلَ لَكُمْ بنایا تمہارے لیے الْأَرْضَ فِرَاشًا زمین کو فرش وَالسَّمَاءَ بِنَاءً اور آسمان کو چھت وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِ اور نازل کیا آسمان سے ماءن پانی فَأَخْرَجَ بِهِ پھر نکالا اس کے ذریعے مِنَ الثَّمَرَات خَلُوْسَ رِزْقًا لَكُمْ رِزْق تمہارے لیے علم فَلَا تَجْعَلُوْ لِلَّهِ فَسْ نَتْحَرَوْ اللہ کے لیے انداداً کوئی شریک یا شریکوں کو وَأَنتُمْ تَعْلَمُونْ جبکہ تم جانتے ہو علم اس میں اسباق کیا ہیں اسباق دعا اور پلان لیتے ہیں اسباق یہ ہیں یَا أَيُّهَ النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمْ یَا أَيُّهَ النَّاسُ تمام لوگوں کے دعوت قرآن سب کے لیے عَبُدُوا رَبَّكُمْ اللہ کی بات کرو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونْ تَاكِ تَقْوَى حَسِلُوْ اور بچو تم دنیا وَخِلَتْ کے نقصان سے اور کیا ہے اللَّذِي جَعَلْ لَكُمْ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالْسَمَاءَ بِنَانُ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اِمَانُ یہ ساری کائنات پر غور کریں گے ہم تو ایمان میں زیادتی ہوگی اور فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَنْدَادًا شرک مت کرو اس لیے کہ سارا رزق وہ اللہ کی طرف سے علم تو ہم نے اسباق سیکھے تو ہم کہیں گے اے اللہ مجھے آپ کے پسندیدہ طریقے پر عباد کرنے کی توفیق بھیجئے اور ہر طرح کے شرک سے ریاکاری ہو یا جو بھی ہر طرح کے شرک سے میری حفاظت فرمائیے اور ہم پلان بنا سکتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کچھ اوقات کائنات میں غور و فکر کروں گا سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کروں گا یا ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ تو سائنس کے ویڈیوز دیکھی تاکہ ایمان میں زیادتی ہو اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسما و فعال کا چلیے اس میں اسما ویڈیو کو روک کر سوچ سکتے ہیں کون سے ہیں اسما سما کی جمع سماوات کئی بار آگیا ہے ثمرہ کی جمع ثمرات ہے ثمرات پھلوں رائٹ اور ند کی جمع انداد ہے شریکوں ند یعنی شریک چلیے جمع بتائیے سما ثمرہ ثمرات ند انداد علم اب ہم لیتے ہیں ورپس کو اعبدو اشارہ کیجئے ٹی پی آئی اعبدو عبادت کرو تو یہ کیا ہوگا عبادہ یہ تو ہم نے پہلے کورس میں کیا میں ایک بار کہہ دیتا ہوں عبادہ یعبدو عبد عابد معبود عبادہ خلقہ اس نے پیدا کیا چلیے اس کو میرے بات دو رہی ہے خلقہ یخلقو اخلق خلقہ یخلقو اخلق خالق مخلوق خلق خالق مخلوق خلق علم اسی طرح جعلہ یہ تو پہلے کورس کا لفظ ہے بہت سمپل ہے کئی بار آ چکا ہے رزقن رزقن اشارہ کیجئے ٹی پی آئی رزقن رزقن تو اس نے رزق دیا کیا ہوگا رزقہ میرے بات دو رہی ہے رزقہ یرزقو ارزق رزقہ یرزقو ارزق رزق مرزق رزق رزق مرزق رزق میرے ساتھ اور آخری میں تعلمون ہے تعلمون تو یہ کیا ہوگا علمہ اس نے جانا یہ بھی آپ جانتے ہیں علمہ یعلم علم معلوم علم بس اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لرن تو رید القرآن لرن تجوید انڈرسٹین القرآن اور میمورائز ایت یوزنگ ایزی سائنٹیفک اور انٹریکٹیو وصلاحظ وصلاحظ و سلام علیکم